بخفیز ہے مغفرت ہے اب آؤ دوستو چلتا ہوں میں نے جو آیت مبارکہ پڑھی اللہ رب العزت خوران پاک میں ارشاد فرماتا ہے تِلْكَ الرَّسُلُ فَضَّلَّامُ بَعْضَهُمْ عَلَامُ بَعْوُمْ مِنْهُمْ مَنْ كَلَّمَ اللَّهُ وَرَفَعَا بَعْضَهُمْ دَرَجَاتُ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے ہم نے ان رسولوں میں بعض رسولوں پر بعض رسول کو فضیلت دی کس پر؟ رسولوں پر رسول کو فضیلت دی کس پر؟ رسولوں پر رسولوں کو فضیلت دی آپ ذرا غور کریں اللہ کے کلام کو سمجھے تو پتا چل رہا ہے کہ رسول پر رسول کو فضیلت ہے ایک رسول دوسرے رسول کے برابر نہیں ہے اب آپ کو خلاصہ کر کے سمجھا توں حضرت عیسیٰ پر حضرت موسیٰ کو فضیلت ہے حضرت موسیٰ پر حضرت زکریہ کو فضیلت ہے حضرت زکریہ پر حضرت دعوت کو فضیلت ہے حضرت دعوت پر حضرت سلیمان کو فضیلت ہے حضرت سلیمان پر حضرت اسحاق کو فضیلت ہے حضرت اسحاق پر حضرت اسماعیل کو فضیلت ہے حضرت اسماعیل پر حضرت ابراہیم کو فضیلت ہے حضرت ابراہیم پر حضرت نوح کو فضیلت ہے حضرت نوح پر حضرت آدم کو فضیلت ہے اور جب سارے رسول ایک جگہ جمع ہو جائیں تو سارے رسولوں پر پیارے مصطفی محمد الرسول اللہ کو فضیلت ہے یہ کسی مولوی کا کلام نہیں ہے یہ رسول اللہ کا کلام ہے یہ رسول اللہ کا کلام ہے یہ اللہ کا کلام ہے یہ خدا کی کتاب قرآن مجید کی بات ہے اللہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے رسولوں پر رسول کو فضیلت دی ہے تو رسول رسول ہو کر رسول کے برابر نہیں ہے رسول رسول ہو کر رسول کے برابر حضرت حارون پیغمبر ہے مگر موسیٰ کے برابر پیغمبر پیغمبر ہو کر پیغمبر کے برابر پیغمبر پر پیغمبر کو فضیلت ہے نبیوں پر نبی کو فضیلت ہے رسول پر رسول کو فضیلت ہے اب ذرا خور کرو جو چودویں صدی کا ملا مسجدوں میں کھڑے ہو کر یہ بیان کرتا ہے ہم چاہے تو نبی سے آگے بھی بڑھ سکتے ہیں ہم نبی کے جیسے ہو سکتے ہیں نبی بھی انسان تھے ہم بھی انسان ہیں نبی بھی دین کا کام کر رہے ہیں ہم بھی دین کا کام کر رہے ہیں نبی بھی نماز پڑھ رہے ہیں لہذا نبی ہمارے برابر ہم نبی کے برابر کہاں سے لائے آپ پٹھے یہ فارمولا اب بندہ کہہ رہے ہیں ہم نبی کے برابر ہو سکتے ہیں مگر اللہ کہہ رہے ہیں نادانو رسول رسول کے برابر نہیں ہو سکتا تو ذرا خور کرو جب رسول رسول کے برابر نہیں تو چودویں صدی کا امتی گمتی نبی کے برابر کیسے ہو سکتا ہے نبی کے برابر کیسے ہو سکتا ہے ارے میرے پیارے بھائیو یہ تو خوران ہے ذرا اس کو تھوڑا سا اور ڈیپ لے جا کر سمجھاؤں تو آپ کو تو سمجھ میں آئے گا مصطفیٰ کی شان کیا ہے یہاں مچھر بھی ہے ماشاءاللہ ذرا پانی دے دو بھائی انہیں بھولا بھول رہے تو میں گھجا تو اندر بھولا ذرا پانی ریڈی رکھو بھائی سنو دوستو غور کرنے والی بات ہے قرآن سمجھا رہا ہوں قرآن تِلْكَ الرُسُولُ فَضَّلَّا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْض یہ لفظِ بَعْضَهُمْ اس جملے میں دو مرتبہ آیا بَعْض بَعْض ایک مرتبہ ہم جمع زمیر کے ساتھ آیا ایک مرتبہ صرف بَعْض آیا ایک تکڑے میں دو مرتبہ لفظِ بَعْض کا استعمال ہوا یہ عربی گرامر میں آپ جب سیر کریں گے تو پتا چلے گا عربی الفاظ کے معنی و مطالب میں لفظِ بَعْض اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے اور عربی میں بھی استعمال ہوتا ہے جب اردو میں استعمال ہوا تو اس کا معنی بنتا ہے بعض لوگ آ رہے تھے بعض لوگ بیٹھے تھے بعض لوگ کھا رہے تھے مطلب چند لوگ بعض کا مطلب ہے چند تھوڑے ایک کے لیے اردو میں بعض کا استعمال ایک عدمی ہے تو بعض عدمی تھے نہیں بولتے ایک عدمی تھا بولتے لیکن عربی میں لفظِ بَعْض کا استعمال چند کے لیے بھی ہوتا ہے تھوڑے کے لیے بھی ہوتا ہے اور ایک کے لیے بھی ہوتا ہے ایک کے لیے بھی ہوتا ہے تو اب ذرا خور کرو ہم نے فضیلت دی باز چند رسولوں پر چند رسولوں کو کچھ رسولوں پر کچھ رسولوں کو فضیلت دی اگر باز کا ترجمہ چند کا لے تو چند رسولوں پر کچھ رسولوں پر ہم نے کچھ رسولوں چند رسولوں کو فضیلت دی لیکن جب بازہم کو زمان جمع زمیر کے ساتھ آیا ہے تو اس کو تو آپ کو چند کا ترجمہ لینا پڑے گا آگے والا جو باز ہے وہ صرف باز ہے اگر اس کا ترجمہ آپ ایک رسول کریں گے تو اب ترجمہ دیکھو کیا ہوگا ہم نے چند رسولوں پر ایک رسول کو فضیلت دی ہے حضرت آدم سے لے کر حضرت عشاء تک ایک لاکھ چوبیس ہزار پیغمبر کی فضیلت ایک طرف اور رب کہہ رہے میرے مصطفیٰ محمد کی فضیلت ایک طرف حضور کی فضیلت ایک طرف اللہ اللہ ہو کر نبی کی فضیلت بیان کر رہا ہے عظمت بیان کر رہا ہے رفعت بیان کر رہا ہے شان بیان کر رہا ہے تو اب جب خدا خدا ہو کر عظمت مصطفیٰ بیان کرے تو خبول کرنے میں بندے کو ٹینشن کس بات کی ہے ہر بات آمننا صدقنا آمننا صدقنا خبول کرنا چاہیے اب دیکھو پیارے بزرگوارد دوستے ایک نیا فارمولا چل رہا مارکٹ میں کیا چل رہا معلوم ایک صاحب بولے اور اکثر بولتے رہتے ہیں حضور رشتے میں ہمارے باپ ہے بولے اوف 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 ماما ماما حضور رشتے میں ہمارے اتنے خطرناک بات ہیں کیسا کرتا رہے بڑے بھائی تو نہیں اللہ رحمت اللی العالمین بول رہا ورفانا لکا ذکرک بول رہا تاہا یاسین بول رہا اہ حضور ہمارے رشتے میں باپ لگتے ہیں بھلا وہ کیسا بھائی تو بھلے حضور کی ازواج متحرات کو کیا بولتے ہیں میں بھلا ام المومنین بولتے ہیں کیا بولتے ہیں ام المومنین مطلب مومنوں کی ماں مومنوں کی ماں تو جب حضرت عائشہ سارے ایمان والوں کی ماں ہیں تو حضور اببہ نہیں ہوئے اوپا کیا پوائنٹ لائے آپ اٹھے اتنا سمپل اسٹائل میں سمجھاتا بڑے بھائی بڑے بڑے ڈاکٹر آپ فیلو گئے یہاں پہ انجینئر بڑے بڑے فلوسیفر پلے شاہ نے بڑے کیا لائٹ لے کے سمجھا دیا بھائی جب انہوں ام المومنین ہیں تو پھر انہوں والدی چھونا حضور ہمارے اببہ ہے میں سمجھایا آپ پھر اپنی فلسفی شروع ہوتی وہاں سے جہاں اس کی ختم ہوتی وہاں سے اپنی شروع ہوتی میں بھلا اور کچھ ہے کیا حضور بڑے بھائی بھی ہے رشتے میں حضور رشتے میں بڑے بھائی بھی ہے محمد رسول اللہ وہ کیسے بھائی دیکھو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کس کی اولاد ہے حضرت عبداللہ کی ارے نہیں جی اوپر بہت پکا بچہ بیٹھے والے ہüm پہ بولے حضرت آدم کی اولاد ہے حضور کس کی زور سے بولو اور ہم لوگاں کس کی اولاد ہے ہم بھی آدم کی اولاد ہیں فیری گوڈ تو حضور بھی آدم کی اولاد ہم بھی آدم کی اولاد سب کے باپ ایک حضرت آدم بھائی بھائی ہوئے نہیں ہمانا کیا لایہ پتھے اب اپنا چواب سنو اب آپ کیا فارمولا ہے اسی عطبار سے حضور بڑے بھائی ہوئے میں بولا میا تم حلالی ہے حرامی ہے پوچھا مئی کیونکہ جب اتنے بھیانک باتوں ہوئے تو یہ فارمولا یوز کرنا پڑتا مجبوری ہے جتنے زیادہ زخم لگیں گے اتنی بھیانک گولی دینا پڑتا اب بیچارے کو جو ہے ایکسیڈنٹ ہوا پچاس ٹاکے لگ گئے یہ لگ گیا اب آپ اس کو کروسین دیئے تو انہیں اٹھ کے بیٹھتا نہیں اس کو پورا آخری گولی دینا پڑتا اس کو تو اب سنو دوستوں میں بولا میا آپ حلالی ہے حرامی ہے کیا مولانا حسابر رہے ہیں مسئلہ آپ ہی سمجھائے سو پوچھ رہے ہیں بولے دیکھو آپ کے اببہ آدم علیہ السلام کی بیٹے اور امی آدم علیہ السلام کی بیٹی رشتے میں دونوں کیا ہوئے بھائی بھین کیا ہوئے رشتے میں زور سے بولو جی بھائی بھین حضرت آدم کے بیٹے حضرت آدم کی بیٹی دونوں باپ کے ایک اچھ خاندان کے بھائی بھین بھائی بھین کی شادی ہوتی چھ نہیں اور تو آ گیا کیسا ہوتا مولانا حسابر اپنے اوپر آئی تو کہلے کیسا ہوتا پھر نبی پہ کیسا لے کے گیا ارے نبی کی ازواج کو ام المومنین اس لیے نہیں بولا گیا کہ نبی تمہارے باپ ہیں point to be noted نبی کی ازواج کو ام المومنین اس لیے نہیں بولا گیا کہ نبی ہمارے باپ ہیں ام المومنین اس لیے بولا گیا تاکہ نبی کے پردہ فرمانے کے بعد کسی کے ذہن میں یہ خیال آنے نہ پائے کہ ہر بیوہ سے نکاح ہو سکتا ہے ہر بیوہ سے نکاح ہو سکتا ہے لہذا نبی کی بیوہ سے بھی کوئی نکاح کرنے کی ہی ماخت یا ایسا خیال ایسا فطور ذہن میں نہ آئے اس لیے رب نے کہلوایا مصطفیٰ کہہ دو کہ آپ کی ازواج آپ کی امت کی مائیں ہیں کیونکہ مات جو ہوتی ہیں اس سے نکاح نہیں ہو سکتا ہے